بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم دیکھیں گے کہ علم بیان کسے کہتے ہیں وہ علم جس کے تحت کسی معنی کو ادا کرنے کے لیے نتنے انداز نکالے جائیں علم بیان کہلاتا ہے علم بیان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی بات کو کس طرح مختلف طریقوں سے بیان کیا جائے کہ ایک معنی دوسرے سے زیادہ واضح اور دلکش ہوں علم بیان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کلام کو سمجھنے میں غلطی کا امکان کم ہو اور معنی میں خوبصورتی پیدا ہو علم بیان دراصل الفاظ کے چناؤں کا تحیون کرتا ہے اس کا موضوع لفظ ہے جسے دو طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے وہ دو طریقے کون کون سے ہیں پہلا ہے حقیقی معنی یعنی لفظ کو ان معنوں میں استعمال کیا جائے جن کے لیے وہ وضع ہوا ہے یا بنا ہے دوسرے لفظوں میں کلام کی زیبائی یا حسنِ الفاظ سے وابستہ ہے اگر لفظ کی جگہ اس کے معنی استعمال کیے جائیں تو کلام کا حسن ختم ہو جاتا ہے مثلا شیر اگر کسی کے لیے استعمال کرنا ہو لفظ شیر تو اس سے مراد وہی درندہ ہوگا یعنی کہ شیر ہی مراد ہوگا جبکہ دوسرا ہے کسی بھی لفظ کے مجازی معنی یعنی لفظ کو اس کے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ اس کے مجازی معنوں میں استعمال کیا جائے مثلا شیر کسی کے لیے استعمال کر کے اس کی بہادری مراد لی جائے تو یہ شیر کے لفظ کے مجازی معنی ہوں گے علم بیان کے چار ارکان ہیں پہلا ہے تشبیح دوسرا ہے استحارہ تیسرا ہے مجاز مرسل اور چوتھا ہے کنایا تو ان کی تفصیلات بھی ساری میرے چینل پر پڑی ہوئی ہیں جو بھائی بین دوست دیکھنا چاہیں وہ یہ دیکھ سکتے ہیں اللہ پاک آپ کا میرام سب کا حامی و ناصر ہو والسلام